مخ منطری نے تشکمار کے قریبی رہے اور پوروے کیند منطری آر سی پی سنگھ نے دیپا ولی کے دن یعنی گروبار کو اپنی نئی پارٹی کے گھوچنا کر دیئے انہوں نے پارٹی کا نام آپ سب کی آواز رکھا ہے پٹنا میں ایک پریز وارتہ میں نئی پارٹی بنانے کی گھوچنا کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آج دیپا ولی اور دیپ جلایا جاتا ہے اور یہ دیپ گھروں کو تو روشن کرتا ہی ہے یہ دیپ آشا بھی جاگاتا ہے اس لیے میں نے اپنی پارٹی کو جو نام رکھا ہے شورٹ میں ہی نام ہی آشا ہے اس کے فول فارم میں پارٹی کا نام آپ سب کی آواز ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آر سی پی سنگھ آئی آپ کو پوری خبر سنا دیں آشا ہے اور اگر پورے نام پر جائے ہیں تو جتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو باہر ہیں پورے دیس میں ہیں تو آشا کا جو فول فارم ہے آپ سب کی آواز اور اگر آپ انگریزی میں دیں گے کہ اے اے ایس اے آشا بہت لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آشا میں سکھ آلگ ہوتا ہے لیکن ہمارا تو بنے گا ہو گئی تو ہماری پارٹی کا نام ہے آپ کہیں گے کہ آپ کی پارٹی کا جھنڈا کیا ہوگا تو ہماری پارٹی کا جھنڈا ایک تو یہ ہوگا آیتہ کار اور تین رنگوں کا ہوگا سب سے اوپر ہرا رنگ ہوگا بیچ میں پیلا رنگ ہوگا اور سب سے نیچے نیلا ہوگا یہ ہمارے پارٹی کا جھنڈا ہوگا اور بیچ میں جو پیلا رنگ ہے اسی میں جب چناؤ آئے ہو ہموں کو جب چن عابدیت کر دے گا تو وہ بیچ میں کالے رنگ میں انکیت ہو یہ ہو گیا ہمارے جھنڈے کا پورا کا پورا جو سمجھے جو رنگ کس پرکار کا وہ ہوگا اب آپ آئیے کہ یہ پارٹی جو ہوگی تو ہماری پارٹی کا جو سمجھہن ہوگا وہ پارٹی کا سمجھہن اور پارٹیوں کا سمجھے دانس سے کیسے الگ ہو یہ میں دو تین باتیں اس پر کر نا چاہتا ہوں دیکھئے جتنی بھی ہماری دیس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو بھارتیل سمجھہن کے پرتیل سپت لینی ہوتی ہے جو بھارتی سمبیدھان کی مول بھاونہ ہے دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ سب کو اس میں سماہیت کرتے ہیں جو ہمارا پریمبورت سمبیدھانت ہے اس میں سے جتنے مہت پرن بھاونہیں ہیں جو سدھانت ہیں اس کو ہم لوگوں نے اپنے پارٹی کے سمبیدھان میں سامل کیا ہے اس کے علاقے آج آپ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں نے جو اپچھا ارجہ ہے اس کو بھی بڑھاوا دینے کے لئے ہم لوگوں نے اپنے پارٹی کو اس میں رکھا ہے اس کے علاوہ آگے جو ارجہ کی چھتر میں بہت بڑی کرانتی ہونے جا رہی ہے اور بحار اس میں لیڈ کرے گا اور یہ یک جو ہوگا وہ ہیڈروجن ہمارے ہیڈروجنیں بہت بڑا سورس ہماری ارجہ کا ہوگا چل سگ ڈروجنیں بہت 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 بھی بہت بڑا ہم سب سے اورہ حق ہے ہمارے جتی طرح کے جو ہمارے رسورس ہیں چاہے لینڈ ڈیسورس ہو ہیمن ڈیسورس ہو وارٹر ڈیسورس ہو بہت اچھا ہے ایک بات کی چرچہ ہمیشہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ بیہار میں سب کچھ ہے لیکن بیہار میں کھنیج سب کتا نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے پچھلے دھائی ورسوں میں ایک بار نہیں ہے کئی بار میں نے اس کی چرچ ہے کیونکہ ہمارے بیہار کے لوگوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس کھنیج نہیں ہے تو ہمارے دیوں دھندگ کیسے لگتے ہیں لیکن میں آپ کے مادہم سے پھولا اس پریس کانفرنس کے مادہم سے سب ہی لوگوں کو دیس کے لوگوں کو بیہار کے لوگوں کو جاتھانا چاہتا ہوں کہ بیہار میں کس پرکار کی کھنیج سمپتا ہے یہ جاننا چاہے اسے سب لوگوں کا منوبر بڑھیں سب سے پہلے آج آپ دیکھئے آج جتنے بھی ٹکنولوجی جتنے ہم لوگ آپ یہاں پر آئی ٹی سے دلے ہوئے ہیں جتنا بھی ہمارا ڈیفینس کا جتنے طرح کا بیمان دیکھتے ہیں جتنے طرح کی مسائلیں دیکھتے ہیں جس کا بھی نام آپ ہوتے ہیں سب میں جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ریئر ہے ہم لوگ سب جب کمیسٹری پڑھتے تھے اپنے سکول میں جو پری اڈوٹ ٹیبل جو آپ دیکھتے ہیں تو سترہ ایلیمنٹ سے ایک گروپ اس لئے میں بول رہا ہوں کہ آئیے جو بھبش سے ہے آپ کوئی کوئی لیا کا بھی پچھ نہیں ہے جس ہم ہائیٹرو کاربن سورس افنیلجی کرتے ہیں کوئی یہ پیٹرولیوم کا یوگ نہیں ہے چونکہ آپ نے سب دیکھا ہے کہ دو ہزار ستر تک سب لوگوں کو کاربن یوگ شروع ہونا ہے تو یوگ کس کا ہے اب یہ جو یوگ ہے اس میں جن کے پاس اس پرکار کے چیزیں اپلت تو بیہار میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج بھگوان بھی ہمارے ہاں برسوں تک مہینوں میں کافی مہینیں اپنا یہاں آپ نے روشنی دیتے ہیں بکش ہو جائے تو جو میں ریئر ایک کی بات کیا تو میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ جو ہمارا جیلوجکل سرویو اف انڈیا ہے اس کا سرویو کی ریپورٹ ہے مجھے سٹیل مینسٹر بھارت سکار میں تھا ایک سال کے لیے تو اس سے میں جو ہمارا نیچے میں اس کا بہت بڑا پندہ ہے آز دنیا کا جو ریئر اٹھتا ایٹی پرسنٹ جو سپلائی ہوتا ہے وہ چیل سے